ہمارے ہاں مردوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کا سیکس اچھا ہے اگر ان کا کبر اچھا ہے اگر ان کا جوتا اچھا ہے ان کا پرفیوم اچھا ہے تو وہ صحت مند ہے نہیں جناب آپ صحت مند نہیں ہیں اگر آپ اچھے دکھتے نہیں ہیں آپ کی outlook اچھی نہیں ہے تو آپ بلکل بھی صحت مند نہیں کہہ سکتے ہیں کیا خوبصورت دکھنا صرف خواتین کا حق ہے؟ نہیں آپ کا بھی یہ حق ہے آپ بھی جوان توانا اور خوبصورت دکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد بخشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فٹ پاکستان آج پھر ایک نئی اور انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خوبصورت سکین کیسے حاصل کریں خاص طور پر مردوں میں یہ مسائل کافی زیادہ ہیں اور مردوں کا کیا ہے ہم اپنی صحت کا بلکل خیال نہیں رکھتے ہم اپنی سکین کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمارا باہر دوپ میں کام ہوتا ہے ہم ہم نے سن ایکسپوزیر میں زیادہ رہنا ہوتا ہے مٹی کٹا دوان سب ہماری سکین پر جمع ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جم رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کا زیادہ اتنا وہ خیال نہیں کرتے آئے بس آم سابند سے ہاتھ مو دویا فٹ افٹ بس آپ کر لیا لیکن وہ آستہ آستہ جب آپ کی سکین ڈل ڈرائی بیرونک ہونا شروع رہتی تب آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہیار یہ مجھے کیا ہوگیا آج اس ویڈیو میں آپ کو میں چھے ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جن سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان پر عمل کریں اور آپ چودوی کے چاند کی طرح چمکیں گے لیکن ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں کے تارے ضرور بن جائیں گے جی ہاں اور یہ آپ کا حق بھی ہے اور سب سے مزید کی بات کہ یہ سب کرنے میں آپ کی جے پر کوئی برڈن نہیں آنے والا آپ کا بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہونے والا اور ہاں یہاں پہ ایک اور بات میں لازمی کرنا چاہوں گا کوئی بھی سکن سے ریلیٹر ایشو ہے تو وہ اپنا علاج ایک ماہر سکن سپیشلیسٹ سے کروائیں وہ لازمان ایک اچھے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کے بعد اپنا علاج کروائیں اپنی طرف سے یہ کسی کے کہنے میں کہ میں نے فلان کیا تھا میں نے یہ کیا تھا تو میں ٹھیک ہو گیا آپ کسی کے بات میں مت آئیے کوئی پرابلم ہو تو جائیں ایک سکن سپیشلیسٹ کو ڈھونڈیں آپ کے شہر میں ایک نیک لازمی اچھا ڈاکٹر ہوگا اور اپنا ٹھیک علاج کروائیں اب آپ کو مبتانے جا رہا ہوں چھے وہ پوائنٹ آپ نے دل کے کانوں سے سننے ہیں اور دماغ کے اندر بٹھا کر رکھنے ہیں تب ہی جا کر آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا تاکہ آپ کوئی پوائنٹ میس نہ کر دیں نمبر ون پہ ہے کلیننگ یعنی ساپ ستھنا رکھنا اگر آپ اپنے چہرے کو سافتھنا رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ یقین جانے ففٹی پرسنٹ آپ اپنی پرابلمز کو پریشانیوں کو دور کر دیں گے خود بخود وہ دور ہو جائیں گے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اچھا سا مارکیٹ میں فیس واش جس میں سکراب بھی شامل ہو تھوڑی ساتھ میند کریں گے تو آپ کو مارکیٹ سے بہت اچھے اچھے اس طرح کے فیس واش جس میں سکراب بھی ہوتا ہے آپ کو مل جائیں گے وہ فیس واش لیں اور اس سے آپ اپنے چہرے کو دھویں بار بار دھویں صبح اٹھیں خاص طور پر جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ نے کم از کم ایک منٹ پر اس کا آپ نے مساج کرنا چہرے پر اس فیس واش سے اور جب سارا دن آپ کام میں رہتے ہیں جب آپ شام کو آتے ہیں تو سارا دن جب ہم باہر کام کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر مٹی گردوں کو باہر دھوان اور بہت سارے پولوشنز ہمارے سکن پر جمع ہوتے ہیں جب آپ کھان آئیں تو اپنے چہرے کو آپ اسی فیس واش سے کم از کم تین سے چار منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اچھی طرح گھم آکے اس کو کلوک ویز گھمانا ہے ایسے ایسے تین سے چار منٹ آم مساج کریں گے ماتھے پہ چیکس پہ نوز پہ نیک پہ آگے اور پیچھے کی طرف بھی آپ نے اچھی طرح مساج کرنا ہے اور آپ فیل کریں گے کہ it is going to be magical نمبر دو پہ ہے سورج ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے کروڑ ہاں فائدے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے ضرورتیں ہیں لیکن یہی سورج آپ کی سکن کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ آپ کا ایکسپوجر سن کے اندر ہے سورج میں آپ نے بہت دوب میں کام کرنا ہے تو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت بہت خطرناک ہے اس سے بچنے کا ایک عام سطریقہ یہی ہے باہر نکلنے سے پہلے اپنا چہرے پہ کوئی اچھا سنسکرین یعنی سن بلوک لوشن آپ استعمال کریں لیکن ہم یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی سے بھی جاتے ہیں اور سن بلوک لے کے آ جاتے ہیں آپ نے ڈھونڈنا ہے وارٹر پروف سن بلوک وارٹر پروف ہو سویٹ پروف ہو آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور بہت سے لوگ یہاں ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی صبح نکلنا ہوتا ہے ہم پٹ آفر لگاتے ہیں چہرے پہ اور نکل جاتے ہیں نہیں سن بلوک کو ہماری سکن کے اوپر ایکٹیو ہونے کے لیے کم از کم بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اس لیے باہر نکلنے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے چہرے پہ اس کو اپلائی کریں تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے اور ایزیلی کرنا شروع کر دے اور جن لوگوں کا کام دوب میں زیادہ ہے ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارا جسم بنتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی کریم اور دوائی موجود نہیں ہے جس کو پر لکھا ہوا ہو کہ آپ بے شک جو مرضی کھاتے رہیں آپ جو مرضی اپنے اندر ڈالتے رہیں اور ہماری یہ کریم یہ دوائی استعمال کریں تو آپ کا چہرہ بلکل صاف ستھ رہ جائے گا آپ کو کوئی پرابلم بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا ایسی دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے جو ہم کھائیں گے جو گند ہم کھائیں گے وہی ہمارے چہرے پر نظر آئے گا لوگوں پر نظر آئے گا جو ہم آرٹیفیشل کھانے کھاتے ہیں ہم کیمیکل میلے کھانے کھاتے ہیں ہم فاسٹ پوڈ کھاتے ہیں جنگ فوڈ کھاتے ہیں یہ سب مل کر یہ جو ہمیں بزاروں میں ٹن پیک ڈبا پیک فروزن فوڈ ملتے ہیں یہ ایسی فوڈ ہے جن کے اوپر جن کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے مہینہ مہینہ وہ خراب نہیں ہوتی ہے کئی مہینوں تک بھی اوپر دیکھی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں ہمیشہ تازہ خوراک کا استعمال کریں دال سبزیاں چاول گوشت ان کا آپ ایک بیلنس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی باڈی اور آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت بننے جا رہی ہے نمبر فور پہ ہے پانی کا استعمال ہم کتنا پانی پیتے ہیں ہماری سکن کا ستر پرسنٹ جو پورشن ہے وہ پانی ہے اس کی چھوٹے سی مثال ہے فصل آپ نے کبھی کاشت کاری کی ہو آپ نے اپنی کوئی فصل بوئی ہو اور اگر آپ اس کو ٹائم پہ پورا پانی پروبائیڈ نہیں کریں گے تو اس کا کیا ریزرٹ نکلے گا وہ کبھی ہری بھری کھیتی فصل آپ کو گا کر نہیں دے گی بلکہ وہ زمین آستا آستا بنجر ہو جائے گی پانی ہمارے لیے عمرت کا کام کرتا ہے یہی کام ہماری سکن کے ساتھ ہے اگر ہم سکن کو پروپر ہائیڈریٹ نہیں کریں گے پروپر پانی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری بوڈی کی ہماری سکن کی وہ ہم پروائیڈ نہیں کریں گے تو یہ بھی آستا آستا بنجر اور بھیرونک ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے کم از کم آٹھ سے دس گلاس آپ کو پانی روزانہ پینا چاہیے نمبر فائی پہ ہے سٹریس بہت سے لوگ اس کا آج کل شکار ہے ہر طرف آپ کو سٹریس کے مریض نظر آئیں گے ہر کوئی اپنے اپنے سرکل میں پریشان ہی نظر آئے گا آپ کو کبھی کوئی خوش نظر نہیں آئے تو اس کی وجہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بیس تیس ہزار پر کم آتے ہیں تو آپ کے خواب ہوں گے اچھی بڑی گاڑی استعمال کرنے آپ کے گھر میں ساری اسائشیں ہوں آپ چاہتے ہو کہ میرے کمرے میں ایسی بھی لگا ہو آپ اردگیر دیکھتے ہیں کہ وہ تو ترقی کر گیا اس کے پاس اتنا محال دولت ہے اس کے پاس ساری اسائشیں ہیں اس کے پاس ساری سہولتیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اور کچھ آپ کرتے تو ہے نہیں تب آپ کیا ذہنی صرف سٹریس لیتے ہیں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں آستہ 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 وہ آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اثرات اس کے برے اثرات آپ کی سکن پہ بھی نمدار ہونا شروع جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں راضی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کے کوپی ہرگز نہ کریں کوشش کریں محنت کریں زیادہ پیسہ کمائیں اور اپنے آپ پر اپنے بچوں پر اور اپنے گھر پر انویسٹ کریں اور سب سے آخر میں نمبر چھے پہ آتا ہے ایک اچھی انٹی ایجنگ کریم کا یا موچرائزر کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے چہرہ دو کے چہرہ دونے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے کوئی اچھا مارکیٹ میں اگر آپ ڈھونے کے تو آپ کو اچھی انٹی ایجنگ کریم مل سکتی ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے لگا آگست ہوئے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سکین ریپیئر ہونا شروع جاتی ہے ریپیئر کون کرتا ہے ہمارے سکین میں چھوٹے چھوٹے ورگرز ہیں وہ ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر ہم ان کو مناسب اور پرپر ڈائٹ اور نیوٹریشن پروائیڈ کرتے رہیں گے تو وہ اچھے سے کام کریں گے اور اگر ہم ان کو اچھی نیوٹریشن اور جو چیزیں ہیں وہ پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ بھی کام کرنا سست کر دیں گے اس لیے اپنا خیال رکھئے اپنے ایسیت کا خیال رکھئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے جن دوستوں نے اپنے تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چھوٹا سا ڈال بٹن سے دبا کے ہماری چینل پہ آ جائیں اس سے بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے بھی آپ کی سکن پہ برے اثرات نہیں پڑیں گے بلکہ آپ کو یہاں سے اچھے اچھی ویڈیوز ہی ملے گی ونس اگین ویڈیو چلگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ لافیز